السلام علیکم کافی عرصے بعد کراچی میں بارش کے امکانات بنے ہیں امید ہے کہ کراچی والوں کو انشاءاللہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں جو بارش کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کراچی کے اکثر مقامات پر یعنی آج شام رات سے کل کے دوران کل شام رات تک بادل بننے کے امکانات موجود ہیں امید ہے کہ گرہ چمک کے بادل تشکیل پائیں گے اور یہ سسٹم سب سے جو اچھی بارشیں دے گا وہ انہی جلوبی علاقوں میں انشاءاللہ دے گا کراچی کے آس پاس کے علاقے ہیدر آباد تھکتہ بدین کے علاقوں کو ہم شمار کر لیں تو انہی علاقوں میں بھی انشاءاللہ اچھی بارش دیکھنے کو ملے گی اور کراچی والوں کو اس سال بھیگا بھیگا دسمبر بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد جو ہے کراچی میں اگلے چھے دنوں کے لیے موسم خوشک رہے گا ہلکے پھلکے بادل بنتے رہیں گے کوئی سردی کی شدید لہر کے امکانات تو نہیں ہیں اس کی وجہ وقفے وقفے سے آنے والے مغربی سسٹم ہیں لیکن شمال کی تیز ہمائیں چلیں گی درجہ حرارت کم ہوں گے لیکن اتنے بھی نہیں ہوں گے کہ شدید سردی کراچی میں محسوس کی جائے جو حالیہ گزشتہ جو لہر گزری تھی سردی کی اس سے کم شدت کی ہوگی لیکن تیز ہمائیں ہوں گی شمال کی جس کی وجہ سے سردی کا احساس ہوگا اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کراچی کے انشاءاللہ تمام علاقوں میں بادل بنیں گے لیکن یاد رکھیں کہ کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز بچھاڑیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں جہاں تھنڈر سل اچھا رہے گا وہاں پر موسلہ دھار بارش بھی مختصر دورانے کے لیے دیکھنے کو مل سکتی ہے تیز ہمائیں بھی ان علاقوں میں ہمراہ ہوں گی اور گرد چمک بھی دیکھنے کو ملے گی